آج کے دن دونوں جو husband and wife ہیں بہت favorite couple ہیں ہماری جو لوگ ہیں دیکھنے والے ان کا ساتھ ساتھ جو female ہیں اس couple میں ان کے تو ڈرامے بھی بڑے ریٹنگز مچا رہے ہیں اور دھوم مچا رہے ہیں آج کل جو male ہیں انہوں نے اپنی تھوڑی سی جو turning ہے وہ تھوڑی دوسری طرف لے گئے ہیں وہ hotel line میں آگئے ہیں ہوتیل بزنس شروع کر دیا ہے آئیے دونوں سے پوچھتے ہیں ان کے دھوک درد ان کی خوشیہ ساری چیزیں جو اس ہاتھ سور پر isolation کے دور میں انہیں سہنی پڑھ رہی ہیں ویلکم کرتے ہیں کبر اور فاطمہ اب تو تالیہ بجانے کے لئے کوئی نہیں ہے تو میں اپنی گیشنی تالیہ خود بجاؤں گی السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کو عادت تھی کہ آپ کے لئے بہت ساری تالیہ بجائے لیکن آپ کافی آپ نے بجا دی گئے میں نے بجا دی گئے کہ وہ بہت اچھے ہو گیا ورنہ آپ کو پتا ہے ہماری جو ویورز ہوتے تھے جو آپ اچھے ہوتے ہیں وہ تو بات بات میں تالیہ بجائے آج سے بہت عجیب لگ رہے ہیں ہمارے راتے ہیں ساموشی آج کل تو یہ کہنا ہے اتنا سنناٹا کیوں نہیں بھائی تو کیا کریں تو روڈز میں بھی سنناٹا ہٹ جگہ سنناٹا ہٹ جگہ سنناٹا ہٹ جگہ سنناٹا ہٹ جگہ ایسا ہی ہے ایسا لگتا ہی نہیں کراچی میں ہے نا تو ایک روشنیوں کا شہر روشنیوں کا شہر ہے رات کی چار بجے بھی جو سوال ہے انشاءاللہ پھر سے رونکی باپس آ جائیں انشاءاللہ ایک امید کی کرن دل میں جگائے رکھنی ہے بہت سارے لوگ بڑے ایک دم ڈپریس ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو فرک ہی نہیں پڑھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی نیندے پوری کر رہے ہیں اور ہمیں تو اس آرام کی عادت ہو گئی ہے مطلب I don't know الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں بیٹھ جاؤنا کہیں بھی بیٹھ جو ادھر ادھر کہیں ہم نے دور دور رکھا ہے ہم تو قریب قریب بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ کی مردی ہے کیونکہ ہم تو میں یہ سوشل دسٹنس رکھا ہم سوشلی بھی ایک ساتھ ہیں اور ویسے بھی ایک ساتھ ہیں آپ لوگ کی کیسی لائف کو ذریع ہے کیا کیا ہو رہا ہے مجھے نظر آرہا ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہو بچے بہت خوش ہیں ان کے لئے تو بس پارٹی ہے کہ سکول بھی نہیں جانا پڑھنا ٹوشن ٹیچر بھی نہیں آرہے مجھے دیڑھ سال میں جتنا میں نے سب ملا کے بھی سپنڈ کیا ہوگا وہ بھی اس سے کم ہوگا جو بھی اس ٹائم دوریشن میں اس کو ملے اور بچے اتنے خوش ہیں بچوں کی تو فل پارٹی ہون ہے بچوں کو لگ رہے ہیں کہ اب کبھی انہوں نے کام پہ نہیں جانا پیرنس نے کام پہ نہیں جانا اور ہم نے سکول نہیں جانا ہائی کل تو میں نے بچے کے بال نوچے کیونکہ وہ سب بھول گیا ہے وہ فائی اٹھا لکھ رہا تھا میں اپنے بھی بال نوچ رہا تھا اس کے بھی کہ کیا ہو رہا ہے میں کیا کروں گی اب مطلب کہ ابھی بھی سکول تین سال جانے کے بعد اور ظاہر ہے وہ پڑھائی کی طرف اتنا ہو ہی نہیں رہے اب وہ سچویشن ہی نہیں کہ سکول جانا اور ہوں اگر دیکھا جائے تو گھر پہ بیٹھنا مشکل ہے مطلب بلکل بھی اچھا نہیں ہے شروع شروع میں تو بہت زیادہ دپریشن ہوا مجھے جب ہم لوگ سٹارٹ ہوا اناؤنس ہوا کام بند کریں گھر پہ بیٹھیں تو بٹ چار پانچ دن بعد میں میں نے مینٹلی اپنے آپ کو چھوڑ دیا میں نے کہا بس سوچو نہیں بس تھوڑی سی ڈھارس کہاں سے ملتی ہے یہ کہ پوری دنیا میں یہ ہی ہے نا خالی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا سب کے ساتھ ہو رہا ہے ہر بزنس ہر چیز ابھی آپ یہ سوچتے کہ ابھی ہم نے بزنس شروع کیا اور ابھی ایک مہینے بعد ہمیں بند کرنا پڑ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے موسیقی